آج میں آپ کے ساتھ سیفٹی پین کے وہ وہ کمالات وہ وہ استعمالات شیئر کرنے جاری ہوں جو آپ نے کبھی نہ سوچے ہوں گے نہ دیکھے ہوں گے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ سیفٹی پین کے بہت یونیک بہت اچھے استعمالات شیئر کرنے جاری ہوں جو ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیں گے ہمارے بیک میں عام طور پر ایک چابی ہوتی ہے جو ہمارے روم کی یا ہمارے گھر کی چابی ہوتی ہے جب ہمیں وہ چابی چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہمیں مل نہیں دی ہوتی ہے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اسے ڈھونڈتے رہتے ہیں ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے آج میں آپ کو اس کے لیے ایک بہت زبردست ٹپ دے رہی ہوں آپ نے سیفٹی پین میں وہ چابی جو ہے وہ ڈالنی ہے ڈالنے کے بعد اس کو بیک اپنے پاؤچ کے ساتھ یا اپنے بیک کے ساتھ جو ہے اس کو اس طر چاہیے ہوگی بیک کھولیں اور اس کو کھولیں کھولنے کے بعد چابی آپ کے ہاتھ میں نہ ڈھونڈنے کی جھنجٹ نہ کوئی پریشان نہیں ہے نہ زبردست ٹپ اگر آپ کو یہ ٹپ اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آئیے سیکنڈ ٹپ پہ چلتے ہیں سیکنڈ ٹپ جو ہے وہ میری وہ بھی کیز کو لے کے ہمارے گھر میں بہت ساری چابی ہوتی ہیں یہ تو ایک ہمارے روم کی یا گھر کی چابی تھی ہمارے گھر میں موٹر سائیکل کی سیف کی اور بہت ساری ا چابیاں ہوتی ہیں جب ہمیں چابیاں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ ہمیں ملنے رہے ہوتی ہیں آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے اسی طرح سے ایک سیف ٹپن لینی ہے اس میں ساری چابیاں جو ہے وہ ڈال لینی ہے اس کو بند کر دینا ہے اور اس کو اپنے بیگ میں یا کہیں پر بھی آپ لٹکا بھی سکتے ہیں ہینگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے ساری چابیوں کو ایک ہی جگہ پہ سیف کر لینا ہے ہے نہ زبردست ٹپ یہ بھی تھرڈ ٹپ جو ہے وہ میری خراب ڈیٹا کیبل کو لے کر ہے ہمار آپ نے خراب ڈیٹا کیبل کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ اس کو اس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں سے اس طرح سے کوئی سے بھی ایک وائر نکالنے کے بعد اس میں سے تعمبے کی ایک تار نکلے گی وہ آپ کو چاہیے وہ آپ نے لینی ہے اگر آپ کی جو ہے وہ موٹی ہے یا مضبوط ہے تو وہ آپ نے ایک ہی لینی ہے میری تھوڑی سی کمزور تارے تھی اس لئے میں نے دو سے تین لی ہیں اور ان کو اس طرح سے ہم نے سیفٹی پن کے ساتھ لگانی ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی ٹیپ کر دیں ٹیپ کرنے کے بعد یع کہ ہم نے اس کو اس طرح سے فکس کرنا ہے فکس جناب فکس کرنے کے بعد یہ آپ کے بہت زبردست جو ہے وہ چیز بن چکی ہے اس میں آپ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ سوئی میں دھاگہ ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے آپ سوئی ڈالیں اس کے اندر پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر دھاگہ ڈالیں سوئی کو باہر نکالیں لیجئے جناب یہ اتنی باریک سوئی ہے اور اتنی آرام سے اس کے اندر دھاگہ چلا گیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو دھاگہ ڈ دھاگہ ڈالنا بہت آسان ہو گیا اور یہ ہمارا بہت کمال کئی ایک چیز بن کے ہمارے لیے بہت لمبے عرصے تک چلنے والی ہے نیکس ٹیپ جو ہے وہ میری چارجر کو لے کر ہے موبائل چارجر کو یا کسی بھی قسم کے چارجر کو لے کر ہے جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو چارجر کو ہم بیک میں ڈالتے ہیں تو اس کی تار ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے اس کو آپ نے سیفٹی پن لکا دینی ہے لیجئے ج اب آپ کو کیبل جو ہے وہ کبھی بھی تنگ نہیں کرے گی اور بہت کم جگہ پہ بہت کم سپیس میں یہ آپ کی پڑی رہے گی ہے نا زبردست ٹیپ یہ بھی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے نیکس ٹیپ میری ہے جو عام طور پر ہمارے گھر میں بٹن موجود ہوتے ہیں بٹن مختلف طرح کے ہوتے ہیں یہ جب ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو ہمیں مل نہیں رہے ہوتے ہیں تو ان کو میں بہت زبردست طریقے سے آپ کو اب سیفٹی پن میں بتا رہی ہوں آپ نے اس طرح سے ان کو کسی بھی سیفٹی پن میں پرو لینا ہے ڈال لینا ہے سیف کرنے کے لیے اور جب یہ جتنی اس پر کپیسٹی ہو آپ نے ڈالنے کے بعد سیفٹی پن کو بند کرنا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے کسی بھی جگہ پر بٹن چاہیے ہو آپ سیفٹی پن کھولیں اور اس کو استعمال کریں اور دوبارہ سے سیفٹی پن کو بند کریں آئی ہوپ یہ ٹیپ بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے بہت کار آمد ہوگی اچھا جی نیکس ٹیپ جو ہے وہ میری ہے چوڑیوں کو لے کر جی ہاں جی چوڑیاں رنگ برنگی چوڑیاں خوبصورت چوڑیاں یہ تو میں بچوں کی چوڑیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹیپ شیئر کر رہی ہوں آپ یہی کام جو ہے وہ اپنی چوڑیوں کے ساتھ بھی کر س سکتے ہیں ایک جیسے چوڑیاں کٹھی کریں کٹھی کرنے کے بعد ان کو سیفٹی پن میں ڈالیں اور جب جو رنگ کی چوڑیاں چاہی ہو جس رنگ کی چوڑیاں چاہی ہو آپ نکال لیں استعمال کریں اور دوبارہ سے سیفٹی پن میں ڈال کے سیف کر سکتی ہیں اس طرح سے یہ جگہ بھی کم لیں گی اور ہمیں ڈھونڈنے کی پریشانی سے بھی بچ جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہے جو ہماری ٹائم کی بچت کرتے ہیں ہمارا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ ڈال جاتا ہے نیکس ٹپ جو ہے وہ میری بیگ کو لے کر ہے ہنڈ بیک کو لے کر ہے کیوں کہ آپ گرمیاں آ رہی ہیں ہم سب کے بیگ میں ایک بوتل ہوتی ہے یہ بوتل جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے لیکن اس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو بیگ میں رکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی ادھر لوڑک رہی ہوتی ہے کبھی ادھرلوڑک رہی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ میں آپ کو کہ بیگ میں ایک جگہ پر فکس رہے اس کے لیے میں آپ کو دو ٹپس دوں گی سب سے پہلے تو اگر آپ کے پاس ایسی بوتل ہے اس کے اندر رنگ ہے رنگ میں سے آپ ایسے سیفٹی پنڈ ڈال کے اس کو بیک کے ساتھ اس طرح سے پنڈ اپ کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایسی بوتل نہیں ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ ربر بینڈ جو ہے وہ ہمارے گھر میں عام طور پر سب کے پاس ہوتا ہے آپ اس میں سے سیفٹی پنڈ ڈالیں ڈالنے کے بعد اس طرح سے اس کو بیگ بوتل میں ڈالنے کے بعد اس کو اس طرح سے بیگ میں پین اپ کر دیں کوئی ٹینجن کی بات نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہر چیز کا حل مجود ہے صرف آپ کو تھنڈے دماغ کے ساتھ اور سکون کے ساتھ سوچنا ہوتا ہے آپ کو ہر پریشانی کا حل جو ہے وہ مل جاتا ہے یہ دیکھیں اب آپ بیگ کو جیسے مرضی کریں آپ کا جو ہے وہ بیگ آپ کی بوتل کہیں نہیں جائے گی نیکس ٹپ جو ہے وہ وہ میری بہت زبردست ہے اور لاسٹ ون ہے اس میں کیا ہے اس میں جو ہے وہ جب آج کل ہم ایدانے والی ہم بزاروں میں جائیں گے شاپنگ کے لیے تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے ہمارا بیگ کوئی کھول لیتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت زبردست ٹپ ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہینڈ بیگ کی زب بند کرنی ہے اس کے آگے آپ نے ایک یا دو جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ سیفٹی پین لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا بیگ نہیں کھول سکے گا جی ہن جی یہ ایک ازمودہ ٹپ ہے آپ نے لازمی ٹرائے کرنی ہے اور اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے یہ دیکھیں آپ جیسے مرضی بیگ کو کھولیں آپ کا بیگ کبھی بھی نہیں کھولے گا یہ میں نے تو ایک سیفٹی پین لگا ہی ہے آپ ایک سے زیادہ بھی لگا سکتی ہیں آئی ہوپ میری یہ چھٹ چھٹی ٹپ آپ کی زندگی کو آسان کریں گی آپ کو بڑی پریشانی سے بچائیں گی اور آپ کو فائدہ دیں گی اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو بری مچ خوش رہے ہیں تینکیو بری مچ خوش رہے ہیں